السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک چھوٹا سا درس دوں گا آپ کو ایک observation ہے ایک مشاہدہ ہے انجینئر مرزا کے روبوٹ سے متعلق وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس چینل پر جب میں ویڈیوز ریلیز کرتا ہوں تو ہم نے قرآن کی آیات اس کی تفاصیر جو انجینئر مرزا صاحب نے غلط بیان کی اس کی تسحیقی اس کو پھر احادیث کی روشنی میں صحابہ کے اقوال کی روشنی میں تابعین کے فقہ کے مجتہدین کے اس کی فہم جو ہے وہ لوگ جو صحیح معنوں میں دین میں عقل و فراست رکھتے ہیں انہوں نے جو اس کی تفہیم بیان کی وہ رکھی احادیث مبارکہ رکھی اس طرح احادیث مبارکہ کی شرح میں جو دوسری حدیث مبارکہ جو دوسری کتب حدیث میں آتی ہیں وہ رکھی صحابہ کے اقوال رکھے تو اب جب یہ معاملہ یوں چلتا ہے تو اول تو یہ ہے کہ جو مرزا صاحب کے روبوٹس ہیں میں ان کو روبوٹس اس لیے کہتا ہوں کیونکہ جب میں کمپیور سائنس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھاتا ہوں تو ہم لوگ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ جو آپ نے بوٹس وغیرہ بھی دیکھے ہوں گے کسٹمر سرویسز میں چیٹس میں ان کو سکرپ پر ٹرین کیا جاتا ہے تو اس کو ہم میٹرسیز بناتے ہیں پھر کو سائنس سیملیریٹیز دیکھتے ہیں تو بہرحال یہ آئی ٹی کی ٹرمنالوجیز زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا تو یہ روبوٹس نے پٹی پڑھا دی گئی ہے جہاں کوئی بات ہونا جہاں مرزا صاحب کی مخالفت ہو وہاں جا کے یہ لکھ دیا کرو بابِ علمی کتابی اوہ بھائی میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں قرآن کو قرآن سے قرآن کو حدیث سے میں بتا رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں بابوں کی بات کر رہے ہو کیونکہ وہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے وہ آ کے یہی کمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں تم بابوں کو بچا رہے ہو میں بابوں کو کہاں بچا رہا ہوں میں تو قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں مرزا صاحب نے جو غلط تفسیر بیان کی اس کو صحیح بیان کر رہا ہوں مرزا صاحب نے حدیثوں کی غلط درایت بیان کی ہے ان کی غلط تفہیم بیان کی ہے بغیر علم کے تفہیم بیان کی ہے اپنی اقل شریف سے تفسیر بیان کی ہے تو اس تفسیر کی تصحیح کر رہا ہوں میں کہ بھئی صحیح شرع اس کی یہ ہے تو اس میں بابے تو ہے ہی نہیں پھر یہ تو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باز احادیث مبارکہ سے باز احادیث مبارکہ کو کھول رہے ہیں یہ تو بابے کی طرح آگئے لیکن وہ یہ پٹی پڑی ہوئی ہے جب ہم کہتے ہیں جی یہاں پر تو ہم صحابہ کی بات کر رہے ہیں یا تو ہم تابعین کی بات کر رہے ہیں یا تو حضور کی حدیث کی بات ہو رہی ہیں یا تو قرآن کی آیت کی بات ہو رہی ہے اچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اقوال مرزا کی فہم سے الگ ہو جائیں تو پھر اس کے جو روبوٹس ہیں نا جو پٹی پڑی ہوئی ہے پھر کیا کرتے ہیں آئے بھائے شائع کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ جی مزار پہ یہ اور وہ بھئی مزار کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے جو بات ہو رہی ہے اس پہ بات کرو وہ نہیں کیونکہ پتا ہے کہ مرزا جی جو کلین بولڈ ہو گئے ہیں جی سٹمپ ہو گئے ہیں یا کلین بولڈ ہو گئے ہیں جی تو اب مرزا جی کو کیسے بچائیں اچھا چکر سارا یہ ہے کہ یہ اتنے نفس پرست لوگ ہیں یہ مرزا کو بچانے میں لگے رہتے ہیں بجائے اس کے کہ جب حق سامنے آ گیا ہے تو مانو نہیں حق نہیں ماننا مرزا کی ماننی ہے تو معلوم کیا ہوا یہ دین سیکھنے نہیں آئے یہ تفہیم دین کے لیے نہیں آئے یہ مرزا کے لیے آئے ہیں مرزا جو کہتے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے مرزا جو کہتے غلط ہے وہ غلط ہے اگر اس کی صحیح تفہیم پیش کی جائے تو یہ دیکھتے ہیں جی مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں بھائی مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں نہیں اصل چیز قرآن و حدیث ہوتی ہے مرزا جی نہیں ہوتے تو اس لیے میں ان کو کہتا ہوں یہ روبوٹس ہیں اچھا جب ان کا کہیں کوئی بس نہیں چلتا تو بات ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ادھر بھی بس نہیں چلتا تو ڈسلائک کر کے چلے جاتے ہیں ڈسلائک کر کے چلے جاتے ہیں یا ان کو کچھ نہ کھو تم لوگ جلتے ہو بھائی جلتے نہیں ہیں اصلا کر رہے ہیں اس لیے کہتے ہیں وہ ایک چیٹ ہے جس کے اندر ہم نے فیڈ کر دیا ہے کہ یہ ریسپانسز ہی آ سکتے ہیں وہ وہی ریسپانسز میں سے کوئی ایک ریسپانس پک کرتے ہیں دیکھے چلے جاتے ہیں ان کو جتنا میں نے جانا ہے وہ ان کی یہی حیثیت ہے کیونکہ جس سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے اس کی بھی یہی سطح ہے میٹل لیول ہے کہ اس کی جو عقل شریف میں بات سما جاتی ہے اس نے اپنا ایک پلیٹ فارم بنا لیا ہے دماغ میں اس پلیٹ فارم میں جو چیز اتر جاتی ہے وہ اتر جاتی ہے جو چیز نہیں اترتی اس کو پھر وہ چینج کرنا شروع کر دیتا ہے اچھا کبھی ایک طرف سے ایک عالم کو پکڑتا ہے دوسری طرف سے دوسرے عالم کو پکڑ لیتا ہے کیونکہ اپنا تو کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے اپنا تو گراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہے خیر بہت ساری اور باتیں اس پر بات نہیں کرتے ہم تو آہستہ 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 آپ کے سامنے اس کی جو اس نے غلط پٹیاں لوگوں کو پڑھائی ہیں اس کے اوپر سے اغدے اٹھا کے آپ کے سامنے صحیح بات رکھ رہے ہیں جس کو نہیں پسند آتی اس کو ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے کہ ابھی قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے لا اقراحہ فی الدین دین میں زبردستی تو ہے نہیں تو اب ہم آپ کو دھروغہ بن کے ڈنڈے مار کے تو صحیح بات نہیں سمجھا سکتے ہمارا کام ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ کہ آپ تک صحیح بات کا پہنچا دینا اور دیکھونا جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَا کَانَ زَحُقَا بڑے سمپل سی بات ہے حق آگیا باطل مٹ جائے گا باطل تو مٹنے کے لیے ہی ہے تو یہ غلط تعویلات اور دین میں تحریف اور مختلف ایسے اشیوز اٹھانا یہ اشیوز اٹھاتا ہے یہ فسادی آدمی اس لئے میں اس کو فتنہ کہتا ہوں کیونکہ یہ اشیوز اٹھاتا ہے جو نہیں ہوتے اور آگ لگاتا ہے اور اشیو بناتا ہے ان چیزوں کو جو اشیوز نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں فتنہ فسادی اور اللہ کیا کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللہ فساد لگانے والوں کو پسند نہیں کرتا تو اب آپ اسی لئے دیکھیں کہ لعنت اللہ علی القاذبین بھی قرآن کہتا ہے کیونکہ یہ جھوٹ بہت بولتا ہے اور یہ فساد لگاتا ہے تو یہ دونوں کیٹیگریز میں پورا اترتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اتباع ایک فاسد جو مفسد ہے اس کی کر رہے ہیں جو زمین میں فساد لگا رہا ہے اور ایک فتنہ پرور کی کر رہے ہیں جو زمین میں فتنے لگا رہا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ اہل علم سے پوچھو جب تمہیں پتا نہ ہو فسألو اہل الذکر انکنتم لا تعلمون اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ان لوگوں سے جا کے علم پوچھ رہے ہیں جنہیں خود خبر نہیں ہے تو اٹھکل پچو کبھی کوئی پکی دے رہا ہے کبھی قرآن کریم کی تفسیر پیش کی جاری ہے اس کے اندر نون سیریسنس اس سے زیادہ بے عدبی اور گستاخیاں اور کیا ہوں گی لوگوں پر تو گستاخیاں اور بے عدمیاں تو ہیں ہی گستاخ نبی یہ شخص ہے گستاخ صاحبہ یہ شخص ہے گستاخ اولیاء اللہ یہ شخص ہے تو ایک بے عدب آدمی سے علم سیکھ رہے ہو کتنا گر گئے ہو مجھے پتہ ہے ان کو یہ باتیں میری حضم نہیں ہوں گی انہوں نے حاج مولے بھی کھال لیں تو انہیں حضم نہیں ہوگی انہوں نے اینوں بھی پی لینا ہے تو انہیں حضم نہیں ہوں گی انہوں نے ٹمز بھی کھا لینے تو انہیں جو ہے پیڑ میں سکون نہیں آئے گا یہ کچھ نہ کچھ آکے بھڑاس نکالیں گے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تم جو بھی لکھ کے جاؤ گے جو بھی لکھ کے جاؤ گے اپنی اوقات بتاؤ گے اور ہم سراہی سرنگوہ ہو کر بھرا کرتے ہیں پیمانا اور تم دریا کی طرح شور کرتے رہو اور ہم سمندر کی طرح سکوت اختیار کیے رکھیں گے کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ